قرار نہیں دیا اس ملک کے اندر غریب مر جائے پچاس کروڑ سے اوپر والا چور جو ہے وہ نیپ اس پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے تو سب سے پہلا تو ظلم یہ کہ امیر کے لیے اللہ قانون غریب کے لیے اللہ قانون یہ انہوں نے نیپ میں آکے کیا یہ جو امپورٹڈ سرکار آئی یہ کام کیا جس کی وجہ سے وہ شخص جو نونی کی حکومت میں پرائیم منسٹر کے جہاز میں بھاگا ہوا تھا اس ساگڈار جس نے اسٹام پیپر پہ حلفیہ بیان لکھا ہوا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا ایک ایسے شخص کے لیے جو تین دفعہ کا وزیراعظم رہ چکا ہے اور جس کو سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا اس شخص کو جب قانون تبدیل کیا تو واپس لائے گیا اور آپ نے دیکھا آتے ساتھ ڈراما رچائے گیا پاکستان کے اندر کہ ڈالر کو سب سے پہلے اس کے ریٹ کو روپے کے ریٹ کو گرایا گیا اور مصنوعی طریقے سے یہ جب جناب صاحب آئے ہیں تو ان کو دکھایا ہے کہ یہ کوئی میجک کرنے والا شخص ہے یہ پاکستان کی معیشت کو ایک دم صحیح کر دے گا روپے کی ویلیو بھی اوپر ہو رہی ہے اور غریب عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہمارے دور میں ایک سو آٹھ روپے ڈالر فی بیرل چل رہا تھا اور اس زمانے میں ایک سو پچاس روپے ڈالر کی قیمت تھی اس دور میں پاکستان تحریک انصاف ڈیڑھ سو روپے فی لیٹر پیٹرول دے رہی تھی اور آج یہ امپورٹڈ سرکار دھوکہ دینے کے لیے جب آپ کا چوراسی روپے پہ آیا ہوا ہے انٹرنیشنل فی ڈالر فی بیرل پیٹرول اور آج صرف بارہ روپے وہ بھی جان کے دکھانے کے لیے کہ یہ جو سرکار آیا ہے یہ جو آپ کا اس دور کا یہ جو تین دفعہ جس نے تیس ہزار ارب روپے مکروز کر کے دو ہزار اٹھارہ میں چھوڑا تھا وہ وزیر خزانہ اب دوبارہ کوئی میجک دکھا دے گا وہ جو لندن کی روڈوں پہ مو چھپا کے پھرتا تھا آج پاکستان میں پروٹوکول لے رہا ہے آج آتے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ دوبارہ سینٹ کے اندر اس کو جو ہے وہ لیڈر آف دہ ہاؤز بنا دیا گیا ہے یہ ملک کا قانون ہے غریب سڑ رہے ہیں آج جلو کے اندر اور ایک وہ شخص جو چوریاں کرتے ہیں ارب روپے کی جس نے چوریاں کی ہیں جو پتا نہیں سکتا کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں سمدھی بنا ہوا ہے بڑے چور کا اور اس ملک پہ واپس آ کے دوبارہ وزیر خزانہ بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو محترمہ بیٹھی ہوئی ہے جس نے جھوٹ پہ جھوٹ بولے اس قوم کے سامنے وہ آئے ڈراد ہم کار رہی ہے کس حیثیت سے اس کا حیثیت کیا ہے یہ پاکستانی قوم سے کس حیثیت سے کہہ رہی ہے ایک ایسے شخص کو جو صادق اور امین جس کو سپریم کورٹ نے قرار دیا جس نے حق اور سچ ڈٹ گیا پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے اور بتایا وہ سائفر دنیا کو دکھایا میں نے خود وہ سائفر دیکھا ہے یہ کہتے ہیں سائفر چوری ہو گیا ہے اس سائفر تو میں اس زمانے میں جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا ایکٹنگ سپیکر تھا میں نے وہ لفافے میں بند کر کے چیف جسٹس آف پاکستان جو سب سے بڑی منصف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں ان کو وہ بھیجا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں اور اس پہ تحقیقات کریں کوئی تحقیقات کوئی کمیشن آج تک نہیں بنا پاکستان تحریک انصاف کا درینہ مقاو یہ جو ہے مطالبہ پوری عوام کا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانیوں بتاؤ کہ کس طرح پاکستان کے سفیر کو دھمکی دی گئی ایک سٹیٹ اسسٹنٹ سٹیٹ سیکٹری نے اور اس میں کہا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اس میں صاف صاف کہ پاکستان کے وزیر آزم کو حتم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا جائے وہ کیوں گیا رشیہ صاف صاف لکھا ہوا ہے اس کے اندر اور یہ